اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد کے ایف نین پارک میں اور میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک امارت آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ کوئی عام امارت نہیں ہے دو عرب کی لاغت سے بنی ہوئی امارت ہے جس کا رقبہ بائی سیکر ہے اور یہ جو امارت ہے سیریزن کلاب اس کے اندر بھی انڈور سوئنگ پول بھی ہیں آؤڈور سوئنگ پول بھی ہے اور اس کے علاوہ سنوکر ہے اس کے علاوہ گیمنگ زون ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ریسٹورنٹس کے لیے بھی جگہ ہے اروبکس کا ایریا ہے رائبریری کا ایریا ہے یہ تمام جو بیسک بنیادی جو تحلیقی قسم کی چیزیں ہیں ان سب کے لیے اس امارت کے اندر جگہ موجود ہے باہر بھی کھیلنگ کے لیے اور آؤڈور ایکٹیوٹیز کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی اور بنایا گیا تھا سپیشلی اور تقریباً دو عرب کی لاغت اس امارت میں آئی بزشتہ دور حکومت کا یہ پروجیکٹ تھا جس کا افتتاہ تو دو ہزار سترہ میں ہونا تھا لیکن کچھ تقنیقی بنیادوں کی وجہ سے وہ افتتاہ لیٹ ہوا اور دو ہزار اٹھارہ کے اپریل میں اس کا افتتاہ ہوا لینک جو کہ اس وقت ابوری حکومت تھی اس لیے اس کا مکمل آغاز نہ کیا جا سکا اور تین ماہ بعد اس کا آغاز ہونا تھا لیکن جب نئی حکومت آئی تو اس کے بعد سے اب تک اس امارت کے دروازے پہ تعلہ لگا ہوا ہے اور دو سال سے یہ اتنی بیش قیمت امارت جس پہ دو عرب کی لاغت آئی ہے یہ بند ہے ابھی کابینہ کے اجلاس میں گزشتہ روز یہ کہا گیا ایجنڈے میں کہ اس امارت کو نیشنل کالج آف آرٹس کو دے دیا جائے جس کے بعد سی ڈی اے کی طرف سے اس بات پر تحافظات کا اظہار کیا گیا کہ پارک میں بنی ہوئی ایک امارت جو کہ عوام کی ریکرییشنل قسم کی اکٹیوٹیز کے لیے بنائی گی تھی تحلیقی سنگرمیوں کے لیے بنائی گی تھی اس کو اگر یونیورسٹری کیمپس کو دے دیں گے تو پارک کا مقصد بھی حتم ہو جائے گا اور اس امارت کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بھی حتم ہو جائے گا تو یہ جو تحافظات جب سامنے آئے تو اس کے بعد وزیراعظم نے چھے رکنی کمیٹی بنا دی جو کہ اپنی سفارشات دے گی کہ آیا کہ اس امارت کا باقاعدہ آغاز کیا جائے افتتہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اسی کو فعل رکھا جائے یا پھر یہ یونیورسٹری انتظامیہ کے سپرد کی جائے اور اب جو کابینہ کا آئندہ اجلاس ہوگا اس میں اس امارت کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا موسیقی